بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں آپ کے ایک عرض کروں کہ ایک واضح فرق ہے کہ پیپوس پارٹی کے رہنماؤں پر جو کیسز بنائے گئے وہ بالکل جھوٹھے منگھڑت اور فرضی بنائے گئے ابھی آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب کو اتنی عصے تک بابلدے سلاسل رکھا گیا نہ ان کے اوپر کوئی سبور نہ کوئی بات ایک بہت بڑے مفروضے بنائے گئے عربوں روپے کھربوں روپے کی بات کی گئی اور پھر دو جھوٹے کیسز جو وہ بھی ڈیرڈیرڈ کروڑ کے جن کا ایک ریفرنس بنایا گیا اور وہ جن کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے یہ صرف ایک کریکٹر اسیسی نیشن تھی ہمارے رہنماؤں کی اور ایک انہوں نے جو یہ گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ جو سیلیکٹڈ کہہ لیں نہ اہل گورنمنٹ کہہ لیں ان کی وجہ سے صرف جو ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے احتساب کا اور احتساب اگر ہم بھی کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے لیکن احتساب سب کا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ سیلیکٹڈ حکومت سیلیکٹڈ احتساب کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا تو شروع سے ہو رہا ہے پہلے نون لیگ کے دور میں بھی ہوتا رہا اور ہم لوگ فیز کرتے آ رہے ہیں اب جب نون لیگ اپوزیشن میں تو ان کا بھی یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن جو الائز اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا ان کے اوپر ریفرنس بھی داخل ہیں اس دن بڑی باتیں کر رہے تھے پرائیم ایسٹر صاحب جو ایک بفت یہاں سے ملنے گیا تھا اس میں وہ لوگ چھامل تھے جن کے اوپر ریفرنس داخل ہیں ایک کے اوپر ساٹھ کروڑ روپے کا ریفرنس داخل ہوا ہوا ہے دیگر سب لوگ جیل میں ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور پرائیم ایسٹر صاحب کے پاس ساتھ بیٹن ہوئے ہیں یہ کیسا احتساب ہے لیکن جو آپ جو ایک سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مہربانیاں ہو رہی ہیں ہم پر ایسا نہیں ہے ہمیں جو بھی ریایت ملی ہے وہ عالی عدالتوں نے دی ہے آپ آسفلی زرداری صاحب کا کیس دیکھ لیں انہوں عدالت نے خود اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جب کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے جیل میں پھر عدی فریال کا دیکھ لیں کہ صرف باتوں کی وجہ سے ان کو بھی ریسٹ کیا ہوا ہے آگا سراج درانی کا فیصلہ آپ پڑھیں جو عدالت عزمہ نے لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے جس میں انہوں نے کلیر لکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اور اگر عدالت عزمہ عدالت عالیہ اس پہ انصاف کر رہی ہے تو ان کا بہت شکریہ امید بھی ہے کہ یہ جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان پر ایکشن بھی لیا جائے گا اور جن لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنایا جاتے ہیں ان افسروں پر بھی ایکشن لیا جائے شاہ ساب آج سولہ دسمبر ہے اور دیشت گردوں نے چن چن کر سو بچوں کو آج کے ہی دن جویں نو خاتل کر دیا تھا اور پھر ایک نیچنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا اس پر آج تک عمل درام نہیں ہو رہا ہے بلابال بھٹو زرداری نے بھی ٹوئٹ کیا ہے اور تشویش کا احزار کیا ہے کیا کہیں گے کہ سوالے سے ہم اپنے دیشتر آپ جو بچوں کے قاتل ہیں ان تک بھی اب تک جویں نو بوریس نیکے دیکھیں آج کے دن ہمیں اپنے ان معصوم بچوں کو جن کو بے دردی سے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا اور ان کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں ان کو قراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے والدین کو بائمت سب لوگوں کو میں آرگو کافلیکی سکول جہاں پہ یہ واقعہ ہوا میں ارز کروں کہ تیشت گردی کے خلاف اگر صرف کوئی بات کرتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہ گورنمنٹ نے بڑی بحالت مجبوری اس آپریشن کی اجازت دی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا اور اس سے علاوہ بھی جو بھی حکومت ہے وہ دوسری باتیں راہ فرار اختیار کرتی رہی ہیں صرف پیپلز پارٹی اس وقت کو ہمیشہ سپورٹ کرتی کہ آپریشن ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ان دیشت گردوں کو مکمل طور پر ان کا خاتمہ کرنا چاہیے جو سب لوگ آپ دیکھ لیں معصوم بچے نہیں بچ رہے آپ ہمارے جو فوج کے جرنیل ہیں ان کو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے عام سیبلینز جو ہیں خواتین بزرگ اور دوسرے کتنی قربانیاں دیں ہیں ہم نے اور پھر جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر عمل نہیں کیا جا رہا نہ پچھلی گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے کیا نہ موجودہ گورنمنٹ اس پر صحیح طریقے سے کر رہی ہے اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے چیئرمن اس بات کو دوراتے رہتے ہیں کہ ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا فریت ہے جس سے ہمیں اپنے ملک کو اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو بچانا ہے شاہ صاحب آپ نے زیادتی کی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن مجھشتہ دس سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کراچی کی عوام سنگ کی عوام کے ساتھ زیادتی کرتی آ رہی ہے کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں بنا آپ کے ماتحہت میں ایک میں کڈی اے فیمنڈ ڈبیٹمنٹ آتھارٹی ایڈ ڈی اے کے ملازمی چھے چھے ماہ سے تنکاؤں میں چھوٹی سے مسائل دوں گا سولت بجاری آنسان چند قدم کے خاصلے پہ ایک سال میں دس مرتبہ سڑک بن گئی ہے لیکن کارٹر پورٹ کے نظام کی وجہ سے وہ آج پھر پھلی ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو اگرس کروں ایک بہت ایسا پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے ہمارے مختلف مہربانوں کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور یہ اب کا نمی ہے یہ 1977 کے بعد جب ایک ڈکٹیٹر آیا اس کے بعد اس بہنگ کے تحت شروع کیا گیا پنجاب میں کسی کو آگے لائیا گیا کراچی میں کئی لوگوں کو آگے لائیا گیا بہت ساری تنظیموں کو اور یہ ساری چیزیں جن کو ہم آج فیس کر رہے ہیں یہ انہی چیزوں کی گڑھ بڑھ ہیں جن لوگوں کو خود ساختہ طور پر بنایا جاتا ہے ان سے صرف کام لیا جاتا ہے وہ جب آتے ہیں کوئی غلط نعرے لگاتے ہیں کوئی لسانیت کی بات کرتا ہے کوئی عصیبت کی بات کرتا ہے کوئی مذہبی جنون کو آگے بڑھاتا ہے لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے عوام کی خدمت نہیں ہوتی پاکستان پیٹوس پارٹی عوام کی خدمت تو یقین رکھتی ہے آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہاں پہ سب سے زیادہ پروجیکٹ جو ہیں پاکستان پیٹوس پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا میں اس بات سے متفق ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ڈریننج، سیوریج اور ان آلات میں تو اب بھی اگر آپ بجٹ دیکھ لیں صرف بلدیات کا بجٹ دیکھ لیں تو ہم نے اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ کراچی کے لیے رکھا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آج جو پولیوں کی بات ہو رہی ہے اس کے وائرس کے مختلف ایشو سامنے آ رہے ہیں جو بعد میں پھیلتا ہے ان چیزوں کو مدد لذہ رکھتے ہوئے اگر آپ ہمارے دو دپارٹمنٹ کو دیکھ لیں لوکل گورنمنٹ اور پبلک ہیلپ کو تو ان کا بھی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ اسی چیز پہ رکھا گیا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے پھر ورلڈ بینک کی سپورٹ سے ابھی حالیہ تین سو عرب روپے کا پروجیکٹ یہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے یہ جو ڈریننج، سیوریج کیجئے یہ بوسیدہ لائن ہیں یہ ستر ستر سال اٹھ سٹھ ساٹھ پچاس سال پرانی لائن ہیں آئے دن وہ آپ بیٹھ بھی جاتی ہیں ان میں واپس میں لیکج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں تو اس سارے ایشو کو ہم لوگ مکمل طور پر سالف کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر بہتری لائی گئی ہے اور مزید بہتری بھی آئے گی اور انشاءاللہ اس سارے سسٹم کو بہتر ہی اب آصف زرداری کی طبیعت کیسی ہے کیا سمجھتے ہیں ان کی طبیعت اب کیسے دیکھ رہے ہیں ظاہران تو وہ فوٹیج بھی نظر آ رہے ہیں بلکل وہ ہشاش پشار نظر آ رہے ہیں مگر باتیں یہ ہو رہی ہیں مسپرسکٹین ہو رہا ہے ان کے انجوپلاسٹی ہو رہی ہے تو یہ تاثر ایک بتا دیجئے آپ نے بھی مناتار کی ہے تو بہت سی باتیں بھی کیا کیا بات ہی ہیں یہ درہ کلیر کر دیجئے گا کہ کون سے ڈاکٹرز ان کے علاج کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے یا زیادین آسپٹل کے یا پھر کوئی اور ڈاکٹرز ہیں تو یہ بڑا کنفیوزن ہے کیونکہ ہم جب ڈاکٹرز سے بات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا زیادین والے بات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا تو کون سے ڈاکٹرز ان کے علاج کر رہے ہیں سنی بازے کرتے ہیں اشتر کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اگرز کرتے ہیں ہمیں بریف کرتے ہیں کیونکہ ان کی لیٹس سیلیشن ہے جس میں وہ وظلومیت کی بات کریں اور پھر وہ دوسروں کی طرح بہت بڑی وہ آہیں بھریں اور دیگر کریں قرائیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو مسکرا کر اور حمد سے فیز کرتے ہیں لیکن آپ کو علم ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور یہ اب کی نہیں ہے کافی عرصہ پہلے بھی وہ شدید بیمار رہے ہیں ان کا ایک آپریشن دبئی میں بھی ہوا ان کا علاج امریکہ میں بھی ہوا اور یہاں بھی ان کا علاج ہوتا رہا اب بھی وہاں کے جو خود اس گورنمنٹ کے ڈاکٹرز تھے کیونکہ ان کے ذاتی موالج جو کو ان پر رسائی نہیں دی جا رہی تھی یہ حکومت جو تھی ان کو اجازت ہی نہیں دیتی تھی کہ ان کے جو وہ موالج جو ان کو شروع سے ان کا ڈریٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں لیکن جو سرکاری ڈاکٹرز تھے جو موجودہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز تھے پیمز کے ڈاکٹرز تھے دیگر اہداروں کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے پھر جا کر عدالتِ آلیہ اور عزمہ کے کہنے پر انہوں نے اجازت دی رسائی دی ان کے ڈاکٹرز کو وہ گئے چیک اپ ہوا اور پھر یہ عدالت کے حکوم پر اب ظاہر ہے وہ آئیں وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ہی علاج کر رہے ہیں اور فرشتے تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر یہ علاج کریں دعا گو ہم ضرور ہیں کہ وہ جلد صحت یا آپ ہوں لیکن وہ حمت سے ہیں جی شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں پاکستان میں حکومت کس کی ہے کیونکہ عمران خان جس کی لئے کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کوئی چھوڑ جاتا ہے چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے زردادی ہوں چاہے اور کوئی ہو کیا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ہو اور حکومت چلا رہا ہے لیکن میں آپ کے اگرز کروں کہ ایسا بالکل نہیں ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے تو یہ ضرور ہیں کہ اس طرح ہو لیکن یہاں پہ عدالتوں کے قوانین بھی ہیں یہاں پہ وہ جسٹس صاحبان بھی ہیں جو کھل کر اس موجودہ حکومت کی نا اہلی کی باتیں کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکشن نہیں نکال سکتے اور کسی بہت بڑے ادارے کو جو ہے اس پر کوسچن مارک لگا دیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں تو یہ کوئی ان کی مرضی نہیں ہوئی یہ تو ان کی مرضی تو تھی انہوں نے کر دکھایا جھوٹے کیس بنائے مفروضے بنائے رائی کے پہاڑ بنا دیئے پھر اس میں سے نکلا کیا خربوں روپے کی بات کر کے ڈیڈ ڈیڈ کروڑ کے دو چیک نکال گلائے ہیں یہ لوگ انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے جب ثبوت نہیں ہوں گے تو عدالتوں سے انصاف ملے گا اور یہ انصاف ہمیں عدالتوں سے ملا ہے اس میں حکومت کی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب میاں صاحب کو بھی باہر جانے کی یا عاصف صاحب کو دیگر اور بھی جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں تو ان کے بیانات اور ان کا اندر کھل کر سامنے آ گیا آپ کو یاد ہوگا پرائیم سٹر صاحب کی وہ تقاریر جو انہوں نے کی ہمیشہ ہی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے لیکن وہ جو تقریری رہی تھی وہ تو آپ سب نے اس کو پریٹرسائز کیا ہے کیونکہ اندر سے کوئی چیز باہر آ رہی تھی کیا صاحب یہ سوال کیا تھا کہ بورڈ جو ہے باتیں غلط آ رہی ہیں کہ سرکاری بورڈ تشکیل دیا گیا کیا حکومت صاحب نے صدر کے لیے بورڈ تشکیل دیا ہے دوسری بادے کہ آپ کے اس پسات میں ملاقاب کرنے گئے کیا بادے میں بڑی فرمائشیں بھی کی ہیں صدر صاحب نے صدر صاحب نے کوئی فرمائشیں نہیں کی اور ظاہر ہے ہمارے وہ ڈیڈر ہیں اور ہم ان کی آیادت کے لیے وہاں پہ ضرور گئے تھے اور ظاہر ہے داکٹرز جو اجازت دیتے ہیں تو کچھ منٹوں کے لیے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے وہاں پہ اور ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہی ان کا علاج کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی سن گورنمنٹ کا اگر ڈاکٹر وہاں پہ علاج کرتا ہے تو اس میں کوئی مایو بات نہیں ہے لیکن ان کے ذاتی معالجین ہیں جو ان کا علاج کر رہے ہیں شیخ رشید پہ دے رہے ہیں سر براچنی اور آلی بہت کچھ مونے کا یہ ساری باتیں آپ نے کرنی اولیو پہ کوئی بات نہیں کی سر سر و ایچو کے جو و ایچو کے جو ایلیمنٹ ڈیولپنٹ ڈیولز پہ پاکستان کو ہیلپ کے حوالے سے کام مکنا تھا اس میں فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ تھی میڈم شہنال وزیر علی ان کے کافی ایکسپیرینس ہے اور انٹرنیشنل ایکسپوزر بھی ہے تو سر پولیو کے حوالے سے سنگ میں کیا کریں گے کیونکہ بہت سارے ایکسپیٹس کے ساتھ ہیں آپ کے اس کو کس طرح سے ریٹریس کریں گے مولیٹیکل چیز میں چل بھی رہیں گی ہیلپ کا حوالے سے ترہاں بھی بتائیں کیا رہے ہیں ایک ارز کروں کہ اس وقت بھی جو پولیو کے کیسز آرہیں اگر آپ ایٹی پرسنٹ دیکھیں جو سنگ میں ہیں وہ مائیگریشن کی وجہ سے ہیں یہاں سے وہ نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ وہاں سے ہیں اور پھر دوسری بات جو ہے جو اس وقت مکمل طور پر جس کو دیکھا گیا چیک کیا گیا جس کے یہ بھی بات کر رہتے ہیں سیبریڈرنیش کی ایشیو کو اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس پہ بیٹری لائے جائے پھر جو ہمارے انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پہ بھی ہماری مختلف تجاویز ہیں کہ جو لوگ باہر سے آرہے ہیں وہاں پہ ان کو آلیو ڈرابز جو ہیں ان کے بچوں کو جو بھی اس طرح کے انفینٹ آرہے ہیں ان کو پلائے جائیں اور بھی کافی چیزیں پورا ایک بلین بنائے گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی اعز کروں کہ چیز مسٹر سندھ واحد وہ وزیر اعلہ تھے جنہوں نے اس کے لیے متحد بار بیٹنگز کی اور اس چیز کو سیریس لیا ہے سر یہ ویڈی بی کا تھا اگر یہ فولیوں میں افیکٹ ہوتی ہے انٹرنیشنلی تو یہ بی بی کا بجن افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ فیڈرل پہ کیا کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں فیڈرل گورنمنٹ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے صوبائی طور پر تو ہم بالکل اپنا ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں خود کوئی سے بریور زمان بھی نہیں کہہ سکتے اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے ویسے میں آپ کو ایک ارز کروں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ظاہر ہے اس معاملے کو سی جیس لے گی سب بچوں والے ہیں سب کو اس بات کا احساس ہے اور پھر پوری دنیا میں ہم نے بات کرنی ہے لیکن میں اس کے پولٹکس اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ سب کا مسئلہ ہے اور جتنے بھی صوبے ہیں لیکن میں صرف آپ کو ایکٹیونیس کی اور اونرشپ کی بات کر رہا تھا کہ صرف سندھ گورنمنٹ نے اس کی اونرشپ لی ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ کام ہو رہا ہے آپ چیک کر لیں آپ کی میڈیا ہوسز ہر جگہ پہ موجود ہے